اسلامی سالدہ، آغاز علی مہینہ، شروع علی مہینہ، ابتداء علی مہینہ، ان دے اندر بھی قربانی ہے تک گویا کہ سارا اسلام قربانی نال وابست ہے اس لئے جمعہ علیہ حسب وعدہ اللہ رب العزت دی توفیق نال اور جتنی میری ناقص معلومات دے اندر میری معلوماتیں اپنی سمجھ اور اپنے فاہم دے مطابق خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، داماد پیغمبر، خلیفة المسلمین، امیر المومنین سیدنا عثمان ابن افران رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت واقعہ تساہ حضرات دے سامنے گوش گزار کرنے اچھلے جمعہ سیرت عثمان مقام عثمان فضیلت عثمان تے گالبات تھیا اج اللہ رب العزت دی توفیق نال شہادت عثمان تے گفتگو ہو سی لیکن میں اپنی گال دا اور اپنی گفتگو دا آغاز پیغمبر علیہ السلام دی اس حدیث کو بڑھاتے ابتدا کرےنا اللہ پاک نے اے جہان بنائے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنائے اور بڑاوان دے بات اندر اللہ پاک نے انسان دی تخلیق کیتی ہے انسان دا وجود بڑھائے تواری میری تخلیق تھے یہ تواری میرا وجود اللہ پاک نے بڑھائے توہ کو میں کوئی اللہ پاک نے اس دھرتی تے اس کائنات اس دنیا دے اندر عباد کیتے وسائے اور جتنی اللہ پاک دی مخلوق انسانی شکل دے اندر ہے اللہ پاک نے ہر انسان دے نال ایک ایسی چیز منطبق یا منسلک کر دیتی ہے اس چیز دے بغیر کہ انسان کا گزارہ نہیں ساری کائنات دے اندر سارے انسان دے نال اللہ پاک نے ایک ساتھ ایسا بنائے ایک سنگت ایسی بنائیے ایک رفاقت اللہ پاک نے ایسی بنائیے کہ دنیا دے اندر کوئی انسان بغیر سنگت دے بغیر رفاقت دے اور بغیر ساتھ دے نہیں رہ سنگا کیوں این واسطے کے دنیا دے اندر اس جہان دے اندر بڑے مسائب و آلام بڑیاں تکلیفہ اور بڑیاں پریشانیہ لیکن اینہ پریشانیاں دے باوجود مصیبتہ دے باوجود لکھ اور تنگی دے باوجود اللہ پاک نے ہر انسان دے نال ایسی سنگت جوڑیے ایسی ایک رفاقت جوڑیے ایسا ایک ساتھ جوڑے کہ کوئی شخص اور کوئی بندہ اندہ اس دھرتی کے جیونا بغیر سنگت اور بغیر رفاقت دے محالے بغیر سنگت اور بغیر رفاقت دے محالے ہر بندے کو رفاقت دے ضرورت ہے سنگت دے ضرورت ہے اگر توجہ ہوئے تمہیں ایک متا کران دنیا دے اندر دیوے سنگت اور رفاقت اور ساتھ اور ایک نال ساتھی دے ضرورت ہے دنیا تا اپنی جا دنیا اپنی جا اگر ذرا تصورات دے اندر جنت دے نقشہ دل دماغ دے اندر وسا جنت دے اندر بھی بغیر رفاقت اور بغیر سنگت دے گزارانے انہی دلیل جنت دے اندر بغیر سنگت اور بغیر رفاقت دے گزارانے دلیل اللہ رب العزت اللہ پاس جواب آیا کہ اپنی ولدیت آلے پاسے دیکھ اپنے ابے آدم علیہ السلام علیہ السلام علیہ پاسے دیکھ اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دے نال جنت دے اندر انہ دا وجود بڑھایا روپائی جنت دیا نیمتہ نال مالا مال کیتا لیکن اداست پریشان جب تک امہ حوا بھی سنگت نصیب نہیں تھا رفاقت نصیب نہیں تھے ساتھ نصیب نہیں کیا میجت نصیب نہیں تھے اوہلے پاک حضرت آدم علیہ السلام دے چہرے کے خوشید احسار اتنے نمودار نہن اتنے کی حضرت حوا دے آمر دے بات وہی وقت ایم آ extremes دے فرمایا کہ دنیا دے اندر سنگت ضروری ہے دنیا دے اندر رفاقت ضروری ہے ہے کہ ہے پوکر میں رفاقت ہے کہ ہے پوکر میں رفاقت ہے کہ ہے ences لیکن قربان ہے کہ ہے ثلاغ وہی رفاقت ہے کہ ہے مدنی کریم دے سنگت ہے کہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھ ہے کہ ہے ساتھ بن منینا رفاقت با مل منینا میں یہ کہا لے ہیں کہ اللہ دے محبوب خود احتمام نال ارشاد فرمائیں اے میڈا ساتھی ہے اے میڈا سنگی ہے اندنال میڈی سنگت ہے اندنال میڈی معیجت ہے میڈے تے اندہ جور ہے اے دے میں کٹھے ہیں اے اتھے بھی میڈے نالے اتھے بھی میڈے نالے والمہ قربان تھی ماں سارے صحابہ بھی عظمت عزت سارے صحابہ کو اللہ نے بڑا مقام اور بڑی رفت بڑی بلندی عطا فرمائیے لیکن سارے صحابہ اچھو اے عزاز اللہ نے اللہ نے اپنے محبوب دی زبان اچھو صرف اور صرف حضرت عثمان کو نصیب فرمائے کہ حضرت عثمان بھی سنگت پیغمبر بنال ایسی سنگت ہے پیغمبر بنال حضرت عثمان بھی ایسی رفاقت ہے حضرت عثمان بھی میرے نبی بنال ایسی معیجت ہے ایسا ساتھ ہے ایسا جور اللہ پاک نے جورے کہ حق بھی بھی ہم دی رفاقت تے سنگت نہیں عثمان تری عظمت تو قربان عثمان تری مقام تو قربان عثمان تری جاہ جلالت تو قربان اللہ دے پیغمبر نے اپنی زبان حال تو انشاءت فرمایا لیکن لی نبی جن رفیقم و رفیقی فی الجنت عثمان میری امت بلوگو ہر نبی تو اللہ پاک نے رفاقت آستے ہیک ساتھ ہی بھی تے سنگت آستے ہیک ساتھ ہی بھی تے جو تو قربان آستے ہیک ساتھی ہیک دن آپ اپنا انسان عطا فرمائے لیکن اللہ دے محبوب نے فرمایا و رفیقی فی الجنت عثمان میں محمد کریم دے جیڑا ساتھی ہے میں محمد کریم دے جنت جندر اللہ پاک نے یہ جو رفاقت جوڑی ہے اور عام بندہ نہیں عام شخص نہیں ان کو حضرت عثمان ابن افانہ دن اے عثمان صرف صحابی نہیں پچھلے جمعہ میں گال پہ قدسا دیا ہمیں کہ حضرت عثمان صرف صحابی نہیں پیغمبر درشتہ دار بھی ہے حضرت عثمان صرف صحابی نہیں پیغمبر در گھر با فرد بھی ہے حضرت عثمان صرف صحابی نہیں حضرت عثمان پیغمبر در اہل بیت ایک فرد بھی ہے اور نبی دنال معیزت رفاقت تے سنگت جوڑ اللہ نے ایسا جوڑے کہ حضرت عثمان دی رفاقب ایک بھی اوڑی آستے نہیں حضرت عثمان دی رفاقب محض مکہ تک نہیں حضرت عثمان دی رفاقب محض مدینے تک نہیں حضرت عثمان دی سنگت محض بدر دے مدان تک نہیں حضرت عثمان دی رفاقب محض اہد دے مدان تک نہیں حضرت عثمان دی رفاقب محض پبود تک نہیں حضرت عثمان دی رفاقب محض مدینے دی گلیے تک نہیں حضرت عثمان پری فاقت محض مکہ بھی گلیاں تک نہیں محض گھر تک نہیں فرمایا دنیا تک بھی نہیں بارہ فیقی فی جنت عثمان فرمایا کہ عثمان پری فاقت پیغمبر دنال دنیا مجھ بھی ہے تو جنت مجھ بھی ہے اے او پیغمبر دا ساتھی توجہ کر ایک ڈال بھئی عرض کرا ایک سنگدہ نقصہ اوہے کہ لوگ نال پرن تا لوگ آکن یار سنگیئن لوگ کٹھے بہتے کھانن پیمن تا لوگ آکن یار رفاقہ تے یاریئے تعلقے اے دوئے ہر گلے کٹھے رہنن انہا دی خوشی غمی کٹھی انہا دا اٹھنا باونا کٹھنا کٹھا انہا دی سہر و سیاق کٹھی ایک رفاقہ تے سنگدہ ماییت ہے اے نقصہ ہے لیکن ایک او نقصہ ہے ہائے ہائے اکھے قدم نال قدم جڑے تے لوگ آدن رفاقہ تے اے کندھے نال کندھا جڑے تے لوگ آدن رفاقہ تے اے ہاتھ پاہ تے بندہ پھرے تے لوگ آدن یار سنگدہ رفاقہ تے یاری تے دوستی منابئے تعلق ہے لیکن عثمان تیری اسمت کو قربان کیوا عثمان گھر دے اندر رفاقہ تے ہیں دوستی منابئے تے لوگ آدن رفاقہ تے